لوگوں نے کہا ہنوز دلی دورست ابھی دلی بہت دور ہے امیر خسلو کہتے ہیں لیکن بو یہ یار میں آیا لیکن میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے ہائے ہائے لوگوں نے کہا باگل ہو رہے ہو پیر کی محبت میں تمہارا دماغ پھر رہا ہے دلی بہت دور ہے کہا لیکن خوشبو یہ یار میں آیا لیکن میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو کو سونتے سونتے آئے دیکھا کھندر میں ایک شخص لیتا ہے فرمایا اوٹ کہاں سے آیا کہاں میں تو دلی سے آرہا ہوں کس کی بارگاہ سے نظام الدین علیہ کی بارگاہ سے کیوں گیا تھا تو اس لیے کچھ دیا کچھ بھی نہیں ارے کس تو دیا کہاں اپنی جوتی شریف دے دیا ہائے ہائے آنکھوں سے لگایا کہاں یہی نیمت ہمیں ملی امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آگئے امیر خسرو نے کہا سن بعض مورک نے کہا چار بیل گاڑی اشرفی اور بعض نے اس سے کم بعض نے چالیس بیل گاڑی اشرفی لکھا واللہ عالمو بھی سوا یہ اشرفی بیل گاڑیوں کی تو لے لے اور میرے پیر کی جوتی مجھے دے دیں اس کی قیمت تو میں نہیں دے سکتا ساری دنیا بھی دے دوں پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی لیکن یہ معمولی سی رقم تو لے لے اور میرے پیر کی یہ جوتی ہمیں دے دیں وہ شخص سمجھتا ہے مزاق کر رہے حضرت مزاق کر رہے کہا جی نہیں میں مزاق نہیں کر رہا میرے پیر کی عظیم نیمت ہمیں دے دے یہ ساری دولت تو دے لے الغرس ساری بیل گاڑی اشرفی دے دیا اور وہ جوتی لے لیا سر سے لگایا آنکھوں سے لگایا بوسا لیا سر کا تاد بنایا جب دل لی آئے آنے کے بعد حضرت حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں امیر خسرو بادشاہ ہندوستان کے ساتھ پروگرام میں تھے تم کچھ انعام لائے ہو کہاں حضور انعام ملا ہے یہ لیجئے تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ جوتی جب پیش کیا ارشاد فرمایا یہ تو میں نے ایک دیوانے کو دیا تھا کہا حضور جتنی بھی دولت جتنی اشرفی ہمیں ملی تھی اس کے دے کر یہ عظیم نیمت میں نے خرید لی ہے یہ آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کر لہا ہوں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے امیر خسرو سلے اس وقت تک نظام الدین اولیاء جنت میں نہیں جائے گا جب تک امیر خسرو کو اپنے ساتھ نہ لے لے یہ وہ دیوانے پیر ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کے مقدس ولی ہوتے اور ولی کی شان اب آگے بڑھو بس زیادہ دیر نہیں چونکہ ہمیں صبح پڑھانا رہتا ہم نے شاید انس میاں صاحب سے کہا تھا میری باری جلدی دے دینا کیونکہ صبح پڑھانا رہتا ہے ساتھ بجے سے گھنٹی چلتی ہے پھر بھی تھوڑی دیر یہ کون ہے سیدنا عثمان حارونی کون ہے خاجہ غریب نماز کے پیر و مرشد آئے آئے سولہ سال کی عمر پاک ہے علوم زاہرہ باطنہ سے فارغ ہو گئے دین کی تبلیغ کے لیے چکلے ان کی شان کیا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو سولہ سال کی عمر پاک ہے ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے روزانہ عثمان حارونی ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اور ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن روزہ آج روزہ کل روزہ نہیں رہنگی پرس روزہ ترس روزہ نہیں رہنگی ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ روزہ تھا جس دن تبلیغ دین کے لیے نکلے چالیس لوگوں کو لے کر تو یہ نہ سمجھ لینا یہ جو اولیاء کے دشمنیں چلی چلہ کرتے وہی ہیں یہ تو مسلمانوں میں جاتے یہ اولیاء اکرام کی محبت دلوں سے نکالتے یہ تو ایمان کی دولت نکال کر بدبودار چیزیں دلوں میں بھرتے یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے چالیس لوگوں کو لے چلے چلے تبلیغ دین کے لیے جب اثر کی نماز پڑھ لیے اپنے مرید سے کہا ایک مرید سے کہا مرید آج میرا روزہ ہے تجھے معلوم ہے افطار کے لیے کوئی چیز بنا لینا کی میں روزہ کھول سکوں مرید نے کہا جی حضرت اب اثر کی نماز پڑھ لی افطاری تیار کرنا اس کے لیے آگ چاہیے تو ہم لوگوں کے بچپن میں پورے گاؤں میں ماچس نہیں ملتی تھی شاید کسی گھر میں ماچس اگر آپ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے گاؤں میں ایک چولہ جل جائے تو سارے گاؤں کا چولہ اسی چولے سے جلتا عورتیں بچی آتی کہتی بہنی تنی آگ دے دو بہنی آگ دے دو ماچس کس کیا رہے ہمارے بچپنے میں اور یہ واقعہ ہزار سال پہلے کا ایک مو بیر ہزار سال پہلے ماچس نہیں ملی آگ نہیں ملی امیر یہ دیوانہ یہ مرید آگے بڑھا دوسرے گاؤں میں وہاں بھی نہیں تیسرے گاؤں میں بھاگتا جا رہا ہے میرے پیر کا روزہ ہے روزہ کیسے کھولیں گے افتار کیسے کریں گے آگے بڑھا تو دیکھا ایسی آگ جو آسمانوں سے اس کی لپنے باتیں کر رہی خوش ہو گیا جلدی جلدی دھوڑے دھوڑے گیا دیکھا کم و بیش چالیس ہدار لوگ اس آگ کی لپٹ کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے اس کی پوجا کر رہے تھے یہ شخص پہنچا ایک کو روکا ہے بھائی رک اے بھائی تھوڑی آگ دے دے ہمارے پیر روزے سے ہیں ان کے لئے افتار بنا لوں گا ہٹو یہ ہمارا معبود ہے ہم اس کی پوجا کرتے تو بے لی دے سکتے ہاں یہ کھٹیے پر ہمارا پیر بیٹھا ہے ہمارا رہبر رہنما بیٹھا ہے کھٹیے پر جو شیخ بیٹھا ہے اگر یہ دے دے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں گیا کہا شیخ توڑی آگ دے دو ہمارے پیر روزے سے کہا جوا باغو ان کی ہم پوجا کرتے ہمارے معبود ہیں اگر ہم نے تمہیں دے دیا تو ان کا اپمان ہو جائے گا ہرگزم نہیں دیکھ سکتے وہ تیرے سمدہ نہیں دیا مرید واپس چلا سیدنا عثمان حارونی تشریف لارے سولہ سال کی عمر پاک کہے کیا بات کہ آگ بہت نہیں دے رہا ہے کہا میرے ساتھ آؤ آئے شیخ کے پاس کہنے لگے شیخ تو اس کی پوجا کب سے کر رہا ہے کہا ہم ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا اس کی پوجا کرتے چلے آرے ہیں چاروں طرف چالیس بڑے بڑے گاؤں ہیں چالیس گاؤں کے لوگ اسی آگ کی پوجا کرتے ہیں ہر گاؤں سے ایک ایک بیل گاڑی لکڑی ہوز دی جاتی ہے چالیس بیل گاڑی لکڑی اس میں ہم جلا دیتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے ہم تمہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں تب عثمانِ حارونی فرماتے ہیں اتنے دنے سے تم پوجا کرتے ہو تمہارے باپ پوجا کرتے تمہارے دادا پوجا کرتے چلے گئے یہ تمہاری گود میں تمہارا پوتا ہے یہ بھی پوجا کرے گا لیکن یہ بتاؤ اتنے دنوں سے پوجا کر رہے ہو یہ آگ تمہیں جلنے سے بچائے گی کہ نہیں کہ آگ کا کام ہے جلا دینا یہ بچائے گی کیوں تب حضرت عثمانِ حارونی فرماتے ہیں جی نہیں ہم جس بروردگار کی پوجا کرتے ہیں جس ربِ آلہ کی پوجا کرتے ہیں وہ ہمارا ربِ آلہ چاہے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی ہے اللہ حسمت کہا نوجوان تو عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہاں یہی سچ ہے ہمارا رب جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ چاہلے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی باتیں ہو رہی تھی اتنے میں فرمائیے کون ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا حسن و جمال میں بے مثال ہے گود میں لے لیا کھلاتے رہے کہاں یہ میرا پوتا ہے گود میں لے کر خواجہ عثمانِ حارونی آگ کی طرف جانے لگے قرآنِ مقدس کی آیتِ کریمہ اپنی زبان پر سجایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردوں وسلامہ یا نارکونی بردوں وسلامہ یہ پڑھتے رہے آگ گشولوں میں جانے لگے اے کعباد گنجی اے نوجوان تجھے چلنا ہے تو چل جا شیخ کے پوتے کو واپس کر دے لیکن قریب جانے کی کسی ہی کی ہمبت رہی تھی قریب پہنچ گئے عثمانِ حارونی آگ کی لپٹ کے قریب ہیں قرآن کی آیتِ کریمہ پڑھ رہے ہیں آگ کے شولوں میں قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے ایک ہنگا مچ مچ گیا ایک شور مچ گیا اطراب میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی ایک نوجوان آیا آگ مگا جب آگ نہیں دی تو نوجوان نے شیخ کے پوتے کو لے کر آگ میں چھلانگ لگا دیا خود بھی نوجوان چل گیا شیخ کے پوتے کو بھی چلا دیا وہ بھیڑا گئی سارے لوگ رو رہے ہیں بچے کے ماں باپ دادا رو رہے ہیں رو رو کے لوگ بھی ہوش ہو رہے ہیں شیخ رو رہا ہے تو اس کے تمام چاہنے والے لوگ اطراف کے لوگ بھی رو رہے ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے چار گھنڈا کموں بیش گزرنے کے بعد خاجہ عثمان حارونی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے اس بچے کو لے کر گود میں جب باہر نکلے لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا تو آنکھیں ملنے لگے کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہیں میں خات تو نہیں دیکھ رہا ہوں شیخ نے دیکھا دیکھتا رہ گیا ارشاد فرمایا شیخ دیکھ اس رم پہ حالہ کی پوجہ ہم کرتے ہیں وہ اگر چاہ لے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلا تھی مجھ ہی کو نہیں تیرے پوتے کو بھی آگ نے نہ جلایا بلکہ تیرے پوتے کے جسم پر جو لباس ہے اس کے ایک دھاگے کو بھی آگ نے نہیں جلایا ہے اے شیخ لے اپنے پوتے کو ہم چلے اپنے راستے شیخ کو پوتا دے دیا اور زثمان حارونی چلنے لگے جیسے ہی چلے شیخ نے پکارا اے نوجوان ٹھہر جا اے نوجوان آج کے بعد اس آگ کی پوجہ ہم نہیں کریں گے جس کی پوجہ تو کرتا ہے اسی کی پوجہ ہم بھی کریں گے جب شیخ نے کلمہ پڑھا تو چالیس ادار کے مجمع نے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہہ اللہ ہوا اشہدو انہا محمدن عبدہ ورسول ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت عرص زیاءال اولیاء نعرہ تکبیر ماشاءاللہ رب کی عزت کی قسم یہ لوگ تبلیغ دین کرتے ہیں یہ دین یہاں تک لائے ہیں اور یہ آلہ یہ کون ہے آلِ رسول ہیں یہ تشریف فرما ہے ممبرِ رسول پر آلِ رسول ہیں رب کی عزت کی قسم آلِ رسول کی شان درہ دو منٹ میں ملاحظہ کرلو جب حضور سیدنا مقدومِ اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نہو سمنان کی سرزمین کو چھوڑ کر جب سلطنت کو ٹھوکر مار کر دین کی تبلیغ کے لئے چلے تھے تو جب دلی پہنچے تھے بہت لمبابا گیا بلیکن میں جو پہلو بیان کرنا چاہتا جب دلی پہنچے شاہ پیروز سیروز شاہ تغلق کا ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا بڑی چیزی کے ساتھ سارے تمام ترٹین کتروں کو توڑتا ہوا آگے بڑھے کوئی انسان مل جائے سونڈ سے لپیت کر دور پھیک دے ایک واویلا مچا ایک شور مچ رہا ہے بھاگو بادشاہ تہلی کا یہاں بھی پاگل ہو گیا ہے اے لوگو بھاگو اے لوگو بھاگو بس یہی شور یہی آواز لیکن مغضومِ آشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش جن کی عمر پاک بیس یا بائیس سال کی ان سے کم ہی ہے یہ نوجوان آ رہا ہے اس کی نگاہیں پلکیں نیچے جھکی ہوئی وہ نوجوان ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے اس نوجوان کا بے مثال نوجوان مسکرائے تو فضا مسکرانے لگے نوجوان باتیں کرے تو لگتا موتیاں اٹھا رہا ہے نوجوان سر جھکائے رسول کی آل سر جھکائے آقا کریم کی آل سر جھکائے فاطمت سہرہ کا لخت جکر سر جھکائے وہ چلے آ رہے ہیں لوگ چلانے لگے یہ نوجوان کتنا حسین نوجوان ہے کتنا بڑی نوجوان ہے ہاتھی قریب پہنچ رہا ہے ابھی نوجوان کو چیر کے رکھ دے گا لیکن مورخین فرماتے ہیں جب آپ نے نگاہ اٹھایا تو ہاتھی سامنے ہے ہاتھی دونوں گھٹنے کے بل پیٹ گیا سون زمین پر بچھا لیا اور اپنا سون بڑھا کر حضرت مختومی شرف سمدانی کے قدموں کو بوچھا دے کر یہ اعلان کر دیا اے دنیا والو اہلِ بیت کے غلام صرف انسان ہی نہیں اہلِ بیت کے غلام ہمچنگ ہی اہلِ بیت کے غلام ہیں یہ کہہ کر اپنے فعل سے اعلان کیا تھا یہ کون تھا فیروز شاہ دغلق کہا تھی جو پاگل تھا اہلِ بیت کے قدموں میں جھو گیا تھا یہی مخدومی شرف اہلِ بیت ہے جبکہ چوچا مقدسہ پہنچے تھا تو وہاں چار سو جوگی پہلوار بڑے ہٹھے کٹھے بہت بڑے بڑے چادوگر اچھا مولانا لوگوں کا مسئلہ تھوڑا الگ ہوتا ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں بحث ہوتی ہے مولانا لوگ بھلا جلدی کسی کو ماننی تو سبحان اللہ مولانا لوگوں نے کہا رہے مخدومِ اشرف اتنے بڑے حضرت ہیں اتنے بڑے حضرت ہیں تو چلو ایک جماعت چلے ایک وفد چلے ان سے سوال کیا جائے جب علماء کی جماعت آئی تو علموں نے کہا حیدرت تو سوالات ہیں اتنے میں ایک شخص ایک تیلی جا رہا تھا تیل لے کر آپ نے فرمایا ایک تیلی آئیدھر کہا جی حضور کہا یہ عالم لوگوں کے سوال کا جواب دے دا کہا حضور میں اگر مولانا لوگوں کے سوال کے جواب کے لائک ہوتا تو تیل بیشتا حضرت میں تھیرا تیلی مجھے کچھ آتا جاتا نہیں کہا ادھر تو آ قریب بھلایا آپ پان بہت کھاتا پان کا تھوڑا سا پیپ نکالا اور نکال کر تیلی کے موہ میں ڈال دیا تیلی کے موہ میں ڈالنا تھا علموں نے سوال نہیں کیا باری باری اس تیلی نے سارے علموں کے سوال اور ان کے جواب دے دیئے علماء قدموں میں گر گئے جب ان کے تھوک مبارک کا یہ کمال ہے تو مخدومِ اشرف جو رسول اللہ کی آل ہے ان کی شان کیا ہو اہی ہی زندہ باز یہ اہلِ بیت ہے الحمدللہ یہی فجے ہے آج ہم لوگوں کو جو روزی مہیا ہوتی ہیں ہم لوگوں کو اللہ نیمتوں سے جو مالہ مال فرماتا ہے رسول اللہ کی آل کے صدقے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اہلِ بیتِ اتحار کا صدقہ اتا فرمائے ان کے صدقے میں ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے شاد فرمائے استغفراللہ ربی من کلی زنبی و تبولی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام